محترم رہے دن اکرام ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز تحجد کے آداب کیا ہے اور کیا نماز تحجد کے بعد یا اس سے پہلے کوئی دعا پڑھی جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے میرے پیانے اسلامی بھائیوں کل کے ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ نماز تحجد کیس طریقے سے آداب کیا جائے اس کی فضیلت کیا ہے پھر اس کے بعد آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے آداب کیا ہے اور وہ مخصوص دعا جو کہ نماز تحجد سے پہلے پڑھی جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد اسنا سقافی اور آپ دیکھ رہے آپ کا فیبریٹ چینل اسنا ہی ہے لہذا میرے پیانے اسلامی بھائیوں اگر آپ کو کونٹنٹ پسند آتا ہے باتیں پسند آتی ہیں تو ضرور اپنے دوستوں حباب تک شیئر کیا کیجئے اور صرف اس کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے میرے پیانے اسلامی بھائیوں نماز تحجد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز تحجد ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے منگتے کو اور سارے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتا ہے اور یہ نماز یہ اللہ کے قرب ہونے کا ایک ذریعہ ہے میرے پیانے اسلامی بھائیوں علماء کرام نے اپنے کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ان دعاوں کو اس طریقے سے نماز تحجد سے پہلے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک وہ تحجد کے نماز پڑھ رہا ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پشیمہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں سے آنسو کو عشقبار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہاتھوں کو نیچہ ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو میرے پہ اسلامی بھائیوں یہ اتنی فضیلت والی دعا کیا ہے وہ اتنی فضیلت والی دعا یہ ہے کہ جب آپ تحجد کے نماز سے پہلے اٹھیں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں پھر اس کے بعد نماز تحجد ادا کریں اس سے پہلے آپ یہ جان لیں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی نماز تحجد ادا کرتے ہیں لیکن اس کے آداب نہیں معلوم ہے دیکھیں اس کے آداب یہ ہے علماء اکرام نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ نماز تحجد کے آداب یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو سونے سے پہلے پہلے نماز تحجد کی نیت کر لیں کہ میں نماز تحجد پڑھوں گا آپ یہ نیت کر لیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آقائی نامدار مدنی تحجدار یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے نماز تحجد ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز تحجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اگر وہ نیند ہی نے رہ گیا اگر وہ سوتا ہی رہ گیا پھر بھی اسے نماز تحجد ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عدب یہ ہے علماء اکرام نے اپنی کتابوں تحریر فرمایا کہ جب آپ سوئے تو سونے سے پہلے آپ جوہیں وضو کر لیں اس لئے کہ آقا نے فرمایا اطہور و شطر الایمان پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے جو بے شخص سونے سے پہلے وضو کر کر کے سوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے اس دارے پانی سے پوچھ کر جاتا ہے اور اس کا دت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار شہیدوں میں فرماتا ہے تو آپ کو نماز تحجد کی آدام میں سے اس چیز کو بھی نوٹ کر لیں کہ دوسرا عدب یہ ہے کہ آپ وضو کر کر کے سویں پھر اس کے بعد تیسرا عدب کیا ہے تیسرا عدب علماء اکرام نے یہ تحریر فرمایا کہ آپ سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت کریں اس لئے کہ جب آپ سور ملک کی تلاوت کرتے ہیں بزرگ نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک چور دیوس نام کا ایک چور جو ہے وہ ایک صاحب مال کے گھر پہ سات دن ڈیرہ ڈال کر کے رہا اور سات دن ڈیرہ ڈالنے کے باوجود بھی وہ اس کے گھر سے چوری نہیں کر سکا تو اس کے پیچھے کا ماجرہ کیا تھا اس کے پیچھے کا ماجرہ یہ تھا کہ جب بھی وہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا ہوا ملتا تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ رات بھر اس کے گھر میں تلاوتیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جو ہے سونے سے پہلے سورے ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی اس کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اس شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے سامنے آکے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے سورے ملک کی لہٰذا آپ سونے سے پہلے سورے ملک کی تلاوت ضرور کریں اب بات رہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جس دعا کو نماز تحجید سے پہلے پڑھا جاتا ہے میرے پیانے اسلامی بھائیوں اس دعا کی اتنی بڑی تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص چالیس دن تک اس دعا کو پڑھنے کے بعد نماز تحجید آدھا کرے تو علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے تو وہ کون سی دعا ہیں وہ دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونے کے بعد نماز تحجید کے لیے جب آپ تیار ہو جائیں تو باوضو ہونے کے بعد مسلح پہ بیٹھ جائیں اور مسلح پہ بیٹھنے کے بعد دس مرتبہ لا الہ الا اللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر پھر اس کے بعد دس مرتبہ الحمدللہ پھر اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پھر اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ الملک القدوس پھر اس کے بعد دس مرتبہ استغفر اللہ پھر اس کے بعد دس مرتبہ عوض باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ پھر اس کے بعد دس مرتبہ اللہ مغفلی وحدینی وردقنی وعافینی ان تمام کو دس دس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نماز تحجید ادا کریں رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پہ پشمہ ہوکے رو کر کے گلگڑا کر کے دعا کریں انشاءاللہ تبرگو تعالیٰ پروردگار آپ کے سارے مقصد میں مولا آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا آپ کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا اس لیے کہ اللہ تبرگو تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے آپ میری طرف ایک قدم آؤ تو میں آپ کی طرف کئی قدم بڑھاؤں گا تو میرے پہ اسلامی بھائیوں ہمیں اللہ تبرگو تعالیٰ سے قرب جوار حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید کھانا ہے ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ قبر ہے ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے لہذا ہمیں ان سے تعلق کرنا چاہیے قرب جوار حاصل کرنی چاہیے جن کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے لہذا میرے پہ اسلامی بھائیوں رب تبرگو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مومن مسلمانوں کو لماد تحجید پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبرگو تعالیٰ ہمارے تمام بگلے ہوئے کام کو بنا دے اور جو لوگ بیمار ہیں رب تبرگو تعالیٰ میں دعا ہے کہ انہیں شفاء کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ